موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار امغاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے گزشت روز نفاق کی علامات پر کچھ گزرشات آپ کے سامنے پیش کی آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں نفاق کی دو کیفیات ہیں نفاق ایک علامت ہے ایک کیفیت ہے جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اور عمومی طور پر منافقت ہمارے ہاں محروف ہے اس حوالے سے کہ وہ شخص جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے منافقت کی کچھ اور نشانیاں بھی ہیں ہمارے پیش نظر ہماری اپنی اور آپ کی تربیت ہے کہ کہیں ہم ان علامات کا شکار ہو کر یا یہ بیماریاں ہمارے اندر نہ پائی جائیں جس وجہ سے ہمارا شکاہ ہمارا شمار منافقین میں سے ہو کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ واضح طور پر اشارت فرما دیا ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے منافق کون ہوتا ہے نفاق کس کے اندر ہوتا ہے نفاق کی علامات کیا ہیں آپ کے سامنے ابتدائی طور پر اس کا جو حصہ ہے وہ پیش کر چکے ہیں یعنی نفاق دو طرح کا ہوتا ہے نفاق اکبر اس کو کہتے ہیں نفاق اذکر کہتے ہیں یا اعتقادی نفاق ہے اعتقادی منافق ہوتا ہے یا عملی منافق ہوتا ہے جو اعتقادی نفاق یا اعتقادی منافق ہے یہی نفاق اکبر ہے یعنی آپ یہ تہہ کر کے آئیں یا آپ اس ایجنڈے کے تحت آئیں مسلمان ہوں کہ آپ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نبی پاک کی نفرت آپ کے دل میں ہے نبی پاک سے بغز آپ کے دل میں ہے اسلام سے بغز اور نفرت آپ کے دل میں ہے اہل اسلام کی جو ستوت ہے یا ان کی شان و شوقت ہے اس سے آپ کو بغز اور حسد ہے آپ اہل اسلام کی مسلمانوں کی شکست اور ان کی بیچارگی پر خوش ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بعض اسوں کا انکار کرتے ہیں بعض کا تھٹھا اور مزاک اڑاتے ہیں تو آپ نفاق اکبر کا شکار یعنی عملی تقادی طور پر آپ منافق ہیں آپ اسلام کے دائرہ سے نکل جائیں گے اور یہ شخص اگر یہ جو نفاق اکبر کا شکار ہے اگر توبہ نہیں کرتا تائب نہیں ہوتا اور اسی طرح سے اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ یقینی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے دوسری صورت یا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی منافق ہے وہ اعتقاد کے طور پر یعنی عقیدتاً منافق نہیں ہے وہ اسلام کا لبادہ اس نے جھوٹ موٹ نہیں اڑا ہے وہ پکر سچا مسلمان ہے لیکن اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں اس کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس کے معاملات درست نہیں ہیں اور ان معاملات کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں نفاق کا شکار ہوتا ہے منافقت کا شکار ہوتا ہے اس کا جو طرز عمل ہے وہ منافقت کی علامات کا اظہار کرتا ہے تو یہ شخص جو عملی طور پر منافق ہے جس کے رویہ معاملات میں اور جس کی معاشرت میں جس کے رہنسین میں کچھ کمیاں کتاہیاں خامیاں موجود ہوں تو اس شخص کے مرنے پر یہ یقین جہنمی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اس میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں اور خوبیوں کی بنیاد پر اس کا فیصلہ جنت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور خامیوں کی بنیاد پر اس کا فیصلہ جہنم کی طرف بھی ہو سکتا ہے لہذا یہ جو منافق کا دوسرا حصہ ہے یا نفاقی اصغر جس کو کہتے ہیں یہ مستقل جہنمی نہیں ہے اور جبکہ نفاق اکبر جس کے اندر پائے جاتا ہوگا جس کے اندر نبی پاک کی نفرت پائی جاتی ہوگی دین کی نفرت پائی جاتی ہوگی جس کے اندر مسلمانوں کی شکست پر خوشی پائی جاتی ہوگی جو مسلمانوں کی زوال پر خوش ہوتا ہوگا وہ منافع کے اکبر ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا پھر اسی طرح سے اس تحریک کی پتدا چونکہ جو سب سے پہلے اسلام کو اس سے جو واسطہ پڑا ہے وہ مدینہ میں آکے پڑا ہے کیونکہ مکہ کے اندر تو لوگ دو گروہوں میں تقسیم تھے ایک حضب اللہ ہے ایک حضب الشیطان ہے براہ راست یعنی کھلا ہوا دشمن ہے یا مسلمان ہیں مسلمانوں کا ایک واضح گروہ ہے سب کو بتا ہے یہ علیہ السلام میں سے مسلمان ہیں یہ دو ٹوک مسلمان ہیں ان کو لبادہ اڑنے کے ضرورت نہیں تھی بلکہ وہاں اخصریت یا غالب اخصریت جو ہے وہ مشرقین کی تھی کفار کی تھی لہذا منافق وہاں اپنے آپ کو چھپاتا ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے اور وہ اقلیت میں رہ جاتا ہے تو وہاں یہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کبر کرنے کے لیے شیلٹر دینے کے لیے یہ اسلام کا لبادہ اڑتا ہے اور اس سے اپنی جان مال کے تحفظ کا سبب کرتا ہے بندبس کرتا ہے اور پھر اندر سے مسلمانوں کے خلاف اہل اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف پھر سازشوں کا حصہ منتا ہے لہذا مکہ میں تو اکثریت ان کی تھی لہذا وہاں پہ منافقت کی ضرورتی نہیں تھی واضح طور پر یا دشمن تھے یا دوست تھے جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ کے میکسیمم آبادی جو ہے وہ فوراں مسلمان ہو جاتی ہے آپ کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں لہذا یہاں پہ جو لوگ باقی رہ گئے اور پھر خاص طور پر غزویں بدر ہوتا ہے غزویں بدر پھر آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے آپ غالب ہوتے ہیں تو آپ کی حیثیت جو ہے وہ پہلے سے مختلف ہو جاتی ہے میسا کے مدینہ ہو جاتا ہے یہود قبائل بھی آپ کو اپنا سربراہ مان لیتے ہیں تو اس وقت ضرورت تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہا اور اسلام کے اندر کسی ایجنڈے کے تحت آئے یہ عبداللہ بن عبی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے اس کی سرکردگی میں جس کے روابط یہودیوں کے ساتھ بھی ہیں جس کے روابط عرب کے مشرقین قبائل کے ساتھ بھی اور قریش کے ساتھ بھی استوار ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل ساتشیں بنتا تھا یہ اس کا گروہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے سورة البقرہ کے اندر جب ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے یہ کہا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وما ہم بے مومنین اور یہ حقیقت میں مومن نہیں ہوتا یعنی ایمان نہیں لاتے اظہار اس کا کرتے ہیں مومن اور منافق کی جو واضح کیفیات ہیں جو پہچان ہیں میرے اور آپ کے لئے جو جاننا ضروری ہے مومن کبھی بھی منافق کے اکبر نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر نفاق کے اکبر نہیں پائے جاتا وہ کبھی بھی اسلام کے زوال پہ اسلام کی مسلمانوں کے زوال پہ مسلمانوں کی تکلیف پہ عذیت پہ خوش نہیں ہو سکتا اس کے اندر بے حیثی ہو سکتی ہے لیکن انتقام اور نفرت اور تاثب نہیں ہو سکتا اسلام کے خلاف وہ کبھی بھی نبی پاک اسلام کا بدخواہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر یہ خامی ضرور ہو سکتی ہے کہ نبی پاک اسلام کی محبت کے حوالے سے کچھ اس کے اندر احساس کم ہو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی دشمن کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے مہم چلائی جائے جیسے بھی یہ کارٹونز والی مہم چل رہی ہے تو اس پر وہ بلکل خاموش ہو یا خوش ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سطح پر کم سے کم تر احساس اس کے اندر پائے جاتا ہو مومن اور منافق کبھی اس کی کیفیت ایک نہیں ہوتی منافق ہمیشہ جھوٹ اختیار کرتا ہے اور مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے جیسے ہم نے آج جو پہلی نشانی بتائی تھی آپ کے سامنے رکھی پہلی علامت نفاق کی اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر جھوٹ ہوتا ہے تو وہ منافقت کی پہلی سیڑھی چٹ جاتا ہے اور جو جھوٹ کی سیڑھی چٹتا ہے پھر اس سے واپس اترنا اس کے لیے انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا جو پہلا دروازہ ہے جو اس سرنگ میں آپ کو داخل کرتا ہے چونکہ نفاق کہتے ہی دو دروازوں والی سرنگ ہے جس کے ایک طرف سے داخل ہوا جائے اور دوسری طرف سے نکلا جائے ایک خفیہ دروازہ جس کے اندر پائے جاتا ہو یا اس بل کو کہا جاتا ہے جس کو دوسری طرف سے ڈھام دیا جاتا ہے اور جس ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلا جاتا ہے نفاق اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں اور پھر آپ کسی دوسری طرف نکل جاتے ہیں یہ پہلی صورت ہے جو آپ کو نفاق کی سرنگ میں داخل کرتی ہے یعنی جھوٹ جھوٹ بہت بڑی علامت ہے اور جھوٹ کے جھوٹے کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آپ سے آکے سوال کرتا ہے کہ يا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے اور تیسری بات اس نے پوچھے کہ کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا یعنی مومن اس درمازے سے گزرتا ہی نہیں ہے اور وہ جھوٹ کا عادی ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے جھوٹ کو بھی لکھا دار ہے اس کے سچ کو بھی لکھا دار ہے اور اس کو ایک جھوٹ چپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ سے گزرنا پڑے گا لہذا وہ جھوٹ کہتا ہی نہیں اور کھل کے حق بات کہتا ہے سچ کہتا ہے اور اس سے کبھی بھی ڈرتا یا جہدکتا نہیں ہے اور یہی ایمان کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ سے گریز کرتا ہے جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ جھوٹ کی جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے جھوٹ کے ذریعے سے وہ تو یہاں تک آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشانت فرمائے ادھا جا اکل منافقون جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کالو ناشہدو انکل رسول اللہ تو یا کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکل رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ اللہ یہ آپ سے فرماتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی بھی دیتا ہے ان المنافقین الکازیبون کی یہ منافق سرا سرا جھوٹے ہیں یعنی آپ کی ختم رسالت کو یا آپ کی نبوت رسالت کو تسلیم یہ دل سے نہیں کر رہے یہ اصل میں آپ کے سامنے آکے فریب کرتے ہیں یہ آپ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے ہم تو مومنوں کو دھوکہ دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم ان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنی ذات کو اپنی جان کو دھوکہ دیتے ہو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا مضاق مومنوں کا مضاق اڑا رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رسی کو دھراز کرتا ہے اور تم سے مضاق کر رہا ہے یعنی تم اپنے اس تھوکے میں مبتلا ہو کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمیشہ جو فاسق ہوتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اند المنافقین الفاسقون یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ فاسق بھی ہوتا ہے یہ گناہگار بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان بتائی ہے اند المنافقین ہم الفاسقون یہ یقینی طور پر گناہگار ہیں یہ اس ضعام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں ہم اچھائی کا کام کر رہے ہیں ہم بھلائی کرنے والے ہیں اور کہیں قرآن مجید ان کی خامی بیان کی ہے کہ یہ اصل میں فسادی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلح سمجھ رہے ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو بہتری چاہتے ہیں بھلائی چاہتے ہیں لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوتے مفسد ہیں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اندر جھوٹ رچ بس جاتا ہے اس جھوٹ سے یہ نکلتے نہیں یہ کبھی بھی دل سے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے جبکہ مومن مومن کا ایک ایک انگ ایک ایک رویہ ایک ایک ترجی عمل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ زبان سے کہا ہے اس کے دل میں بھی وہی ہے اور اس کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ مومن کی جو تین بنیادی علامات ہیں اس کے اس ترجی عمل کو بنانے میں کہ وہ اقرارم باللحسان کی کیفیت سے گزرتا ہے وہ تصدیقم بالقلب کی کیفیت سے گزرتا ہے وہ عملم بالجوارے سے گزرتا ہے کہ وہ جو زبان سے کہتا ہے دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل کی تصدیق documentation اس کے عامال سے حکم کی پابند ہوتی ہیں تو وہ سچ اختیار کر چکا ہوتا ہے جب اس کا دل اس کا رغیہ اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسا اللہ اس کے رسول کی طرف سے اسے حکم ملا تو گویا وہ سچا ہے اپنے دعوے میں سچا ہے اور اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے جھوٹا نکلتا ہے تو پھر یہ عملی منافقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور یہ عملی طور پر نفاق کا شکار ہو جاتا ہے یہاں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں کہ ایک صحابی کو جس نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں چار قسم کے جرائم کرتا ہوں تو آپ کے کہنے پہ ایک چھوڑ سکتا ہوں تو آپ نے حرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو اور جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے وہ سمجھا کہ یہ ہلکا جرم آپ نے مجھ سے چھوڑوایا ہے اور جو چوری ہے جو ڈاکہ ہے جو شراب ہے جو بدکاری کا عمل ہے وہ بڑا تھا اس کے نزدیک اور وہ اسے چھوٹ اسے کنارہ کا شونہ بھی اسے مشکل لگ رہا تھا تو یہ اسے لگا کہ یہ آسان بات آپ نے میرا لیے کر دی ہے لیکن نبی پاک اسلام بہترین معلم تھے آپ نے اصل جو عمل خبائص بیماری جو سب سے بڑی یا عمل امراض آپ کہہ لیں جو سب سے بڑی مرض ہے آپ نے اس کو نکالا کہ جھوٹ نکلے گا تو شراب خود بخود چھوڑے گا جھوٹ نکلے گا تو یہ بدکاری سے خود طائب ہو جائے گا جھوٹ نکلے گا تو یہ جو ہے وہ چوری سے خود بخود رکھ جائے گا یہ جھوٹ نکل جائے زندگی سے تو انسان کی زندگی مومنانہ ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے سچوں کو ایمان والوں کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سچا آدمی کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا سچ جب بھی ہوتا ہے جہاں موجود ہوتا ہے وہاں جھوٹ آئی نہیں سکتا اور جہاں جھوٹ آتا ہے وہاں سچ ٹکتا ہی نہیں وہاں سچ رہتا ہی نہیں لہذا یہ پہلی علامت ہے جھوٹ بولنا جھوٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو خوش فہمی مبتلا رکھنا غلط فہمی کا شکار ہونا یہ اللہ تعالی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اصل میں اللہ تعالی تو یہ ایک رویہ ہے جو مستقل ان پر تاریح ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ سے اصل میں جھوٹ بولتا ہے اور اللہ تعالی تو قرآن مجید میں یہ بھی اشانت فرماتے ہیں یوم یبعصہم اللہ جمیعہ جب اللہ تعالی ان کو ان سب کو منافقوں کو اٹھائے گا فیحلفون لہو کما یحلفون لکم تو یہ اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں ویحسبون انہم علا شیع اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس طرح سے جب ہم کریں گے تو ہمارا کام بن جائے گا اس طرح سے اللہ تعالی ہم پر اعتبار کر لے گا جیسے یہ رسول اللہ تعالی کے سامنے آ کے جھوٹ کہتے تھے قسمیں اٹھاتے تھے اور کبھی ہر جنگ سے فرار چاہتے تھے ہر معاملے سے فرار چاہتے تھے اور رسول اللہ تعالی پتہ ہونے کے باوجود بھی ان سے عراض کیا کرتے تھے اور ان سے درگزر کیا کرتے تھے یا ان کو ان کی رسی جو ہے وہ اپنے دراز چھوڑ دی تھی کہ ٹھیک ہے یہ جو بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ پہ جو ہے ان کو رخصت دے دو جیسے انہوں نے غزوہ تبوک کے بارے میں آ کے جھوٹ بولا جیسے انہوں نے غزوہ اہد کے بارے میں غزوہ تبوک کے بارے غزوہ احضاب کے بقت جھوٹ بولا تو آپ سے ہم نے ان کو مسلسل اجازت دیے رکھی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں اور اپنے جھوٹے سچے دعوے لے کے آتے ہیں آپ کے پاس تو ایسے ہی یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالی کو ماننے والے ہیں لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں خبردار یہی لوگ جھوٹے ہیں یعنی اللہ تعالی ان کے جھوٹ پر کتان اعتبار نہیں کرے گا یہ اس وقت بھی باز نہیں آئیں گے جھوٹ بولنے سے یعنی قیامت کے روز بھی جب ساری کائنات ذرہ ذرہ جو ہے وہ سچ اگلے گا سچ کہے گا سچ بولے گا یا اور اسے اندادہ ہو جائے گا کہ اب سچ کہے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا اور تب وہ افسوس کر رہا ہوگا کہ میں نے جھوٹ بولا لیکن یہ بنافق ہے جو اس وقت بھی جھوٹ پر کمر بستا ہوگا اور اس وقت بھی جھوٹ سے باز آنے کی کوشش نہیں کرے گا اسی طرح جو دوسری بڑی نشانی ہے ایک جو نفاق کی علامت ہے وہ ہے مکرو فریب دھوکہ دینا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشانت فرمایا ہے یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہیں کہ اصل میں یہ اپنے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں جب آدمی یہ سمجھتا ہے کوئی شخص ساری دنیا مل کر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی ایک مومن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس کو اس کے ساتھ فرید کیا جا سکتا ہے کیونکہ مومن اس کی وہی دو آنکھیں اور دو کان ہیں وہ ان سے سنتا اور دیکھتا ہے اس سے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے وہ آپ کو تنہائی میں نہیں جان سکتا وہ آپ کی تنہائیوں میں آپ اس کے خلاف کتنے زہریلے ہیں یا آپ اس کے خلاف کتنا زہر اگلتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کی زبان پہ اعتماد کر لیتا ہے وہ آپ کے ظاہر پہ اعتماد کر لیتا ہے لہٰذا اس کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں تو اللہ کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے جب کوئی یہ اندر سے سوچتا ہے کیونکہ وہ ایسا ایسی ذات اگرامی ہے جو میرے اور آپ کے دلوں کے خیالات کو بھی جانتی ہے جو میرے اور آپ کے حالات کو بھی جانتی ہے جو میرے اور آپ کے بارے میں پہلے سے اپنے علم کی بنیاد پر یہ اس کو علم ہے پتا ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم اگلا عمل کیا کریں گے وہ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا اور جو لوگ اصل میں ایمان لاتے ہیں ظاہراً ایمان لاتے ہیں اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف دیں گے نقصان پہنچائیں گے یہ اللہ کو دھوکہ کیسے دیں گے کیونکہ وہ تو تیہ کر کے آ رہے ہیں اسلام کے خلاف یا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں یا منافقت کا شکار ہیں یا وہ اندر سے اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں اور ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں تو یہ منافقت اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اصل میں وہ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح سے فرمایے فی قلوبہ مارضن ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَ اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو بڑھا دیا ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَخْذِبُونَ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کی وجہ سے اور ان کے سفریب اور مکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سکیے کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں لیکن خود اپنے بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں یا ہم تو جیسے ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں لوگ موجود ہیں جو وہ اہلِ اسلام کو دھوکے میں رکھتے ہیں ان کے ساتھ جھوٹی خبریں شیئر کرتے ہیں ان کو فریب دینا چاہتے ہیں ان کو کسی دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بہت سارے جو مذہبی یا سیاسی قائدین ہیں وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں فریب کر رہے ہوتے ہیں جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ان دعوے سے وہ خود واقف ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو ان کا ایمان یا ان کی محبت ان کے احساسات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے بلاخر اللہ تعالیٰ ان کے پردے کے اچاک کرے گا اور یہ اس کی طرح سے وَأُمْ لِلَهُمْ اِنَّا قَيْدِ مَتِينَ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منافقین کی رسی کو دراز کر دیتا ہے ان فاسقوں کی رسی کو دراز کر دیتا ہے یہ اپنے وعدوں کے استار بودن کے اندر ہی ارج جاتے ہیں اور ایک قیامت کا دن آئے گا جب ان کے سارے جھوٹے وعدوں کو جھوٹے فریب کو مکر کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے افشا کر دے گا کہ یہ اصل میں کیا لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کبھی کرتے نہیں تھے جو کرنا چاہتے تھے وہ کبھی کہتے نہیں تھے اندر سے یہ کتنے دشمن تھے مسلمانوں کے اور ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حمدادی کا کیسا رویہ اختیار کر رکھا تھا اسی طرح ایک اور بڑی نشانی کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اپنے آپ کو مسلح سمجھتے ہیں منافق کبھی بھی اپنی بیماری پر غور نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آپ کو اپنے ہر عمل کو ہر ایکشن کو جو مسلمانوں کے خلاف ہو اسلام کے خلاف ہو وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے یا وہ اس کو نیکی قرار دیتا ہے اگر ہم یہ کہیں تو جیزایدہ بہتر ہے کہ اپنے برے عمل کو بھی نیکی قرار دے رہا ہوتا ہے اور اپنے برے عمل کے بارے میں بھی آگاہ نہیں ہوتا جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ بچاؤ زمین میں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے ذریعے سے ساسشیں بنتے ہیں اور ساسشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو کفار سے لڑاتے ہیں کفار کو مسلمانوں کی طرف راغب کرتے ہیں کفار کی مدد کرتے ہیں ان ساسشوں کے ساتھی ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ ایسی ساسشوں سے بات جاؤ جو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ میں جو سب سے بڑا مقابلہ درپیش تھا وہ یہی لوگ تھے جو کھلے ہوئے دشمن نہیں تھے اندر اندر صفوں میں گسے ہوئے اور یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا اور پلاننگ کرتے ہوئے اور دشمنوں کو آپ کی طرف بھارتے ہوئے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ غزوہ بدر سے رہ کے آخری جنگ تک مسلسل جو مسلمانوں کے خلاف ساسشے کرنے والا گروہ یا ٹولہ ہے یہی ٹولہ یہی گروہ ہے جو بیرونی طاقت حملہ آوروں کو مسلمانوں کے خلاف مدد کرنے کے وعدے دلا کر کتنی دفعہ ایسا ہوا یعنی بدر میں بھی ہوا بدر میں اللہ تعالی نے فتح تعا فرمائی یہ اہد کے میدان سے واپس آگئے اب اس کے بعد احضاب آیا تو پہلے یہ ساتھ تھے بعد میں یہ الگ ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنے کے دعویدار تھے اور ان کو بلا رہے تھے یا ان کو کہہ رہے تھے کہ اب آؤ ہم اندر سے حملہ کر دیں گے تم بحث حملہ کرنا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ اسی طرح سے ہم خاتمہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فساد مچاتے ہیں فساد کا سبب اور باعث ہوتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدو فیل عرض زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں قَالُوا اِنَّا مَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حالات اور ماحول خراب نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اچھا کام کرنے والے ہیں آپ اندازہ کیجئے اگر ہم اس بات کو آج کی اپنی معاشرت کی طرف دیکھیں تو ہم ہمارے اندر یہ لوگ موجود ہیں جو اسلام کے خلاف طرح طرح کی حیرزہ سرائی کرتے ہیں مسلمان معاشرت کے خلاف طرح 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 کی جو ہے وہ ہیلہ بازی کرتے ہیں اور مختلف حربوں سے اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کی غلط تعبیرات پیش کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسلح کے طور پر سامنے آتے ہیں ریفارمر کے طور پر سامنے آتے ہیں یہ سوارنے کا جو ہے وہ ایجنڈا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو سوار رہے ہیں ہم تو بہتر کر رہے ہیں ہم تو شعور بانٹ رہے ہیں تو یہ شعور بانٹنے کے اس دعوے داری کے اندر اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے یعنی بعض کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فساد پھیلارے ہوں اور انہیں اس فساد کا خود بھی اندازہ نہ ہو لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا اس طرح کے کلام ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ شعور کو استعمال نہیں کرتے اپنی شعور کو اپنے حق میں نہیں کرتے یہ اصل میں اچھی طرح سے جان رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں لیکن یہ اسی رویے پر کھڑے رہتے ہیں اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمانہ تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بھی پسمندر بتایا ہے اور آج کے حوالے سے جو لوگ اپنے آپ کو اصلاحکار کے طور پر یا مسلح کے طور پر پیش کرتے ہیں اس حوالے سے بھی تنبیم موجود ہے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو جالی نجومی پیر کامل آمل اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور یہ جو ہمارا میڈیا ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی پیش کرتا رہتا ہے یا وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو ان لوگوں کے فریب کے مکر کے شکار ہو کر اپنی عزتیں عبروں میں مال سب کچھ گھما بیٹھتے ہیں اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں تو یہ کتنے ہی گھرانے ان لوگوں کی وجہ سے ان کے مکر و فریب کی وجہ سے اجڑ گئے کتنے خاندان برباد ہو گئے کئی لوگوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں پاک باز خواتین جو ہیں وہ ان کی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں اور اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں وہ دیوالی ہو جاتے ہیں یہ ان کا فریب ہے اصل میں یہ دھوکے باز ہیں یہ ایک ملمہ کاری ہے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ ایسا ہلیہ اختیار کیا ہوتا ہے جیسا ہلیہ ایک مومن کا ہوئی نہیں سکتا عجیب گندگی سر میں ڈالی ہوگی ایک عجیب طرح کا مجنونانہ قسم کی کیفیت اختیار کی ہوگی اور جو کم ایمان والے لوگ ہیں یا جو دھوکے باز ہیں وہ اس طرح کا فریب اپنی مشہور کرواتے ہیں اتنی داستانیں اپنے ساتھ مشہور کرواتے ہیں کہ جو کم اکل لوگ ہیں وہ ان کے فریب میں آتے ہیں اور اپنی عزت جان مال عبرو سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو یہ اصل میں بہت بڑا ناصور ہیں معاشروں کا جو اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو شخص کسی نجومی کے پاس آتا ہے اس طرح کے کسی فریبی کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کی چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی یعنی ایسے لوگوں کے پاس آنا اور ان کی باتوں پر یقین کرنا یا ان کے فریب میں مبتلا ہو جانا یہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے کہ چالیس رات کی عبادت قبول نہیں کی جاتی چالیس دن وہ بندہ اب نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی لیکن ذرا آپ ان بدبختوں کے بارے میں سوچئے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو اس طرح سے لوٹتے ہیں اس طرح سے ان کے مال پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں ان کی عزتوں پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور عامل مشہور کرواتے ہیں انہی باتوں کی طرف ایک اور طرح سے نبی پاک اسلام نے تھوڑی اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کا احساس دلائے اس بات کا کہ وہ لوگ جو ان کے جال میں پھس جاتے ہیں اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی قاہن کسی عامل کے پاس جو علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس فلان جو اس کے پاس جن ہیں اس کے پاس دیگر مخلوقات ہیں اس کے پاس ایک لا محدود علم ہے وہ جانتا ہے وہ کر سکتا ہے اس طرح کی دعویٰ کرنے والا اس کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر اب ما انذر علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شخص اتنے بڑے دھوکے کا شکار ہے وہ اتنا بڑا نقصان اپنا کر رہا ہے کہ یہ ان ساری باتوں کا یا اس وحی کے علم کا انکار کرتا ہے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے یعنی یہ شخص اسلام سے ہی بغاوت کا اعلان کرنا ہے جو ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اسی طرح ایک اور بڑی جو علامت نفاق کی ہے وہ ہے صحابہ کی ذات کو برا بھلا کہنا اگر کوئی شخص آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں برا رویہ رکھتا ہے نبی پاک علیہ وسلم کے دوست نبی پاک علیہ وسلم کے رشتہ دار نبی پاک علیہ وسلم کے گھر والے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کا ان مشکل حالات میں ساتھ دیا اور کندن کی طرح تپائے گئے بھٹیوں سے گزارے گئے ان کے جسموں کو چھیدہ گیا ان کے جھوڑوں کو کٹا گیا جس طرح سے ان کو آزمایا گیا وَزُلُزِلُوا زِلزَالًا شدیدہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ ہم نے ان کو بری طرح سے جنجھوڑ کر دیکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اُلَائِكَ اللَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَ حَمْلِ تَقْوَى ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے ان میں سے ایک ایک کو ہم نے اس کی پرخ کی ہے اس کی کسوٹی پر پورا میار کے ساتھ پرخا ہے کہ یہ کیسا ہے سچا ہے جھوٹا ہے کس درجے کا ہے اتنے اتنے مشکل امتحان ہے کیا یہ مشکل امتحان نہ تھا یہ کم امتحان تھا کہ اس دور میں تمام مکہ کے سردار ایک طرف ہوں اور کوئی کمزور آدمی غریب آدمی اور اکیلہ آدمی نبی پاک الاسلام کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے جیسے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ میری ٹانگیں ابھی کمزور ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یہ مطلب تھا کہ ابھی میں چھوٹا ہوں لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس دور میں حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا حضرت زید بن حرسہ نے آپ کا ساتھ دیا جو مختلف صحابہ ہیں اور جنہوں نے بہت ساری ماریں کہیں ابباللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی طرح کے دیگر بیشمار لوگ جنہوں نے ابتدائی سالوں میں خاص طور پر بہت سارا تشدد برداشت کیا کیا وہ لوگ جو ہیں کیا آسان تھا اس وقت نبی پاک الاسلام کا دامن پکڑنا جب آپ حاکم بن گئے جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں جنگیں فتح کرتے ہیں ملک فتح کرتے ہیں ایک ریاست آپ کے پاس آ جاتی ہے اس وقت تو یعنی فتح مکہ کے بعد ایمان لانا بڑا آسان کام تھا اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا جو فتح سے پہلے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے یہ دونوں برابر نہیں ہیں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی اس لئے کہ فتح سے پہلے ایمان لانا تو اس وقت میں جن لوگوں نے آپ کا دامن تھاما آپ کا حسار بنے اور آپ کی حفاظت کی اور آپ کے اوپر اپنے مال جان کو نشاور کر دیا اپنی اولادوں کو قربان کر دیا بیٹے چھینے گئے ان سے ان کی بیویاں چھین لی گئیں وہ گھر بے گھر ہو گئے اپنے شہر سے نکالے گئے وہ اچھے خاصے مالدار کھاتے پیتے تھے اور نبی پاک کی محبت کی وجہ سے وہ کنگال اور مفلس ہو کر چلے گئے حضرت مصب بن عمیر کی مثال موجود ہیں بڑی مالدار خات ان کے بیٹے تھے اور بڑے نازو نیم کے ساتھ پلے ہوئے تھے لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب ان کی مید کو دفنانے کے لیے ان کے پاس ایک چادر ان کے پیچھے ان کی وراست میں نہیں نکلتی اور ایک چھوٹی چادر ملتی ہے جس سے ان کو کفنایا جاتا ہے ان کو دفن کیا جاتا ہے جو سر کی طرف کی جاتی ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں پاؤں کی طرف کی جاتی ہے تو ان کا سر کھل جاتا ہے یعنی کفن بھی پورا نہیں ہوتا یہ کیوں ہوا یہ پڑے لوگ تھے اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مثال دے کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا کوئی بات میں آنے والا اگر یہ میرے صحابہ میرے ساتھی جو سچے پکے ساتھی ہیں ان کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ بات میں آنے والا پکا ایمان والا صحیح آمال والا بھی عالی شاندار ایمان والا بھی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے طبقے میں سے اگر کوئی شخص اوہد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو وہ صحابی کے ایک مٹھی جو کے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا آج کے زمانے کا کوئی آدمی تو کہاں اس کو اتنا مال ملے اور کہاں وہ خرچ کرے اور کہاں اس کے پاس ایمانی کیفیات یہ ہوں میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو بہترین زمانے کے بعد کا زمانہ ہے اگر اس زمانے کی بات بھی کی جائے تو بات میں آنے والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات میں آنے والا میرے صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے اور بات میں آنے والا جو ہے اوہد پہاڑ کا سونا خرچ کر دے تب بھی دونوں کی کیفیت برابر نہیں ہو سکتی تب بھی دونوں کا سواب برابر نہیں ہو سکتا تب بھی دونوں کا جو عجر اور جزا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی صحابی کو اللہ تعالی نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے وہ لوگ جن کے دلوں کا امتحان لے کر اللہ نے ان کو پاس فرمایا وہ نبی پاک اسلام کا حصار بنے اپنے آپ کو قربان کر دیا ان کو جو شخص برا کہتا ہے گویا وہ رسول اللہ تعالیٰ کا شدید دشمن ہے اس کے اندر نفاق پائے جاتا ہے وہ منافق اکبر ہے جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اصل میں منافق اکبر ہے جو اہل بہت کا دشمن ہے وہ منافق اکبر ہے جو خاندان نبوت کا دشمن ہے وہ منافق ہے وہ کبھی مومن ہوئی نہیں سکتا جس کے دل میں نبی پاک کے دوستوں کی محبت نہیں نبی پاک کے رشتوں کی محبت نہیں نبی پاک کے بیٹوں اولاد کی محبت نہیں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اس کی انسیت اور محبت وابستہ نہیں ہے آپ کے دامادوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے گویا وہ شخص اصل میں اسلام دشمن ہے منافق ہے مومن نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی علامت ہے اور بہت بڑی پہچان ہے اور میں اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں مسئلہ کی تنازعات اپنی جگہ مسئلہ کی تضادات اپنی جگہ لیکن یہ بات یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو ہمیں ان چیزوں سے بالاتا رہو کر یہ سوچنا ہے کسی ایک آدمی کی غلطی کی بنیاد پر یا کسی ایک آدمی کے غلط فیصلے کی بنیاد پر یا کسی تاریخی بات کی بنیاد پر ہم جو صحابہ کی ذات پر تان کرتے ہیں یا تنز کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لیجئے کیونکہ بہرحال ان کی غلطیاں ان کے ساتھ ہیں ان کی کمیاں بھی ان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اچھا فیصلہ سنا چکا ہے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے وہ سب اللہ پر راضی تھے اور اللہ ان پر راضی ہے ان سے جو کمی کو تاہی ہوئی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اللہ نے رسول اللہ تعالیٰ کی دعاوں کی وجہ سے ان کو عالی مقامت عطا فرما دیئے ہیں اللہ کے رسول اسلام کا ساتھ دن ایک ویسے اللہ نے وَقُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ کا بعدہ ان کے ساتھ فرمایا ہے کہ نبی پاک اسلام کے سارے ساتھی جنت میں جانے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا گیا اور آپ نے اس کو اظہار فرما دیا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں میرے ساتھ وقت گزار لیتا ہے یعنی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے یعنی میرا صحابی ہے اللہ نے اس پر آنکھ کو حرام کر دیا ہے ان لوگوں کو نکال دیجئے جو نفاق کا شکار تھے اور یہ تب بھی صحابہ کے دشمن تھے جو اس وقت بھی جب صحابہ کا مزاق اڑاتے تھے اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سرے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کم علمی کی وجہ سے اس تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں جو اپنی کم بختی کی وجہ سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں اپنے آپ کو روکیے اپنے معاملے کو صاف کیجئے آپ کا اور میرا کوئی والی وارش نہیں ہوگا اور میرے اور آپ کی تنس کا کوئی کل کو جواب نہیں دے گا آج آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے آج آپ کو غلط راستے پر لگایا جا سکتا ہے آپ کی برین واشنگ کی جا سکتی ہے صحابہ کے بارے میں آپ کی زبان کو گھندا کروائے جا سکتا ہے لیکن کل آپ کو جواب دینا پڑے گا اگر آپ اس تحریک کا حصہ ہوئے یہ منافقین کی تحریک تھی کہ جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا كِيْرَ لَهُمْ آمِنُو تم ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسے ہی لوگ ایمان لائے ہیں جیسے یہ عبداللہ اور ابو بکر اور عمر اور علی ایمان لائے ہیں جیسے یہ حسن حسین ایمان لائے ہیں جیسے یہ اہل بہت والی ایمان تم بھی ایسا ایمان لے آؤ تو یہ کیا کہتے آگے سے کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہو سکتا جو نبی پاک پر سچا ایمان لائے وہ کم اکل نہیں ہو سکتا ہم نے اس کی اکل کو روشن کر دیا ہے کیونکہ بڑی بڑی اکلوں والے اپنی اکل کے ہاتھوں مارے گئے اور نبیوں پر ایمان نہ لائے ہم نے جن کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے یہ نہ کم اکل ہیں نہ بے وقوف ہیں یہ اصل میں عالی ترین چنے ہوئے لوگ ہیں اَلَا اِنَّهُمْ هُمْ الصُفَحَا اصل میں ان کو بے وقوف سمجھنے والے بے وقوف ہیں وَلَا قِلَّا يَعْلَمُونَ لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ دھوکے کا شکار ہے اب آپ اندازہ کیجئے ہم اس پر بڑی باتیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہم اس تحریک کا حصہ ہیں چاروں نہ چار کہیں ہم کسی ایسے آدمی سے متاثر تو نہیں جو صحابہ کے ان سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر یا صحابہ کے ان باہمی چھوٹے چھوٹے معاملات کو یا فکری جو معاملات اور تضادات ہیں ان کو بنیاد بنا کر صحابہ کو تان کرتا ہے یا ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ عقیدہ اظہار کرتا ہے تِلْقَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وہ ایک امت تھی ان سے اگر کچھ کمی بھی ہوئی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا وہ نبی پاک کے ساتھ تھے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے آپ پر اپنے جان مال کو قربان کرنے والے تھے ہم ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے آپ اندازہ کیجئے ہم اپنے باپوں کی غلطیوں کو نہیں اچھالتے ہم اپنے باپ دادا کی غلطیوں کو نہیں اچھالتے لیکن عجیب سی بات ہے کہ ہم صحابہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ان پر ایک بہت بڑا توفانے بتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں یہ یاد رکھئے یہ نفاق کی علامت ہے یہ نفاق کی علامت ہے اور اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے تو گویا اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ منافقت کا شکار ہے اور اس طرح کی تحریک کو جنم دینے والے یا برپا کرنے والے کبھی بھی مسلمانوں کے کسی گروہ کسی جماعت کسی مسئلہ کے اصل میں حامی نہیں ہو سکتے یہ سب مسلمانوں کے خلاف چلائی جانے اور مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کی کوششیں ہیں مسلمان آج بھی اگر ان ساری باتوں سے نکل آئیں تو آج بھی ایک بڑی طاقت ہیں اور آج بھی ان کی تحریک جاندار ہے لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ہمارا کوئی طرزی عمل ہماری کوئی بات صحابہ کے خلاف جن کی تعریف نبی پاک نے کی ہے اور جن کو گالی دینے سے یعنی جن کو تان کرنے سے جن پر تنز کرنے سے اللہ کے نبی منع فرما گئے ہیں کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں مجھ سے کسی صحابی کا حساب اور بدلہ نہیں لیا جائے گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کس صحابی کا ایمان کم تھا زیادہ تھا کون صحابی سچا تھا اور کون صحابی سے غلطی ہوئی مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا ناظرین کرام میں بڑی محبت سے تنبیہ کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ آپ ان باتوں سے باہر نکلئے یہ مسلمانوں کی جماعت کی قوت کو توڑنے کی کوشش ہے آپ ان سے بڑے ہو کر ان سے بالتر ہو کر سوچئے کہ آپ کے سامنے قرآن موجود ہے آپ کے سامنے نبی پاک کا اسوائے عمل موجود ہے اسوائے حسنہ موجود ہے اور آپ ان سیاسی تنازعات سے باہر نکل کر سوچیں اگر تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب لوگ ایک ہی طرح کے تھے اور یہ سب ہاں ان میں درجہ بدرجہ لوگ موجود تھے ان میں وہ لوگ موجود ہیں کبھی بھی بعد میں آنے والے صحابی جو ہجرت والے ہیں مہاجرین کے برابر کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا یعنی جنہوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے وہ سب سے فائق ہیں اس کے بعد انسار ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو بدر والے صحابہ ہیں ان کے مقام کو بادولے نہیں پہنچ سکتے جو اہد میں آپ کے ساتھ کھڑے تو ان کے مقام کو بادولے نہیں پہنچ سکتے تو یہ مقام میں جو تھوڑی بہت تفریق ہے اس بنیاد پر بھی ہمیں کسی کی تنقیز کرنے کی اجازت اور ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرز عمل سے باہر نکالنا چاہیے اسی طرح سے جو غداری کرتا ہے مسلمانوں سے غداری کرتا ہے اور مسلمانوں کے اہد کو توڑتا ہے اور ان کے خلاف بدعہدی کرتا ہے وہ شخص یعنی ایک ہے کہ اپنے ذاتی وعد وعید میں اور اپنے اہد میں جھوٹا ہو یہ منافق کی نشانی ہے لیکن وہ شخص جو مسلمانوں سے غداری کرتا ہے وہ شخص بھی اس کے اندر بھی نفاق پائے جاتا ہے وہ منافق ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن کبھی بھی مسلمانوں کا دشمن نہیں ہو سکتا مومن کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف ان کے خلاف تنز و تان کا شکار یا مبتلا نہیں ہو سکتا اس تحریک کا حصہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدُ اللَّهِ لَاِنَ اَتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَسْصَدَّقَ كَرْنَا وَلَا كُونَنَا مِنْ الصَّالِحِينَ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے احد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت اتا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور جب اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان کو نواز دیا مال اتا فرمایا بَخِلُو بِهِ تو انہوں نے بخل کی انتہا کر دی وَتَوَلَّو وَهُمْ مُعْزُونَ اور وہ اپنا رخ پھیر گئے اعراز کر گئے اور چہرہ مول لیا فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالی نے پھر نفاق ڈال دیا اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعْدُوهُ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اس دن تک ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا جنہوں نے یہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی اللہ تعالی جو اللہ سے وعدہ کیا اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ایک بڑا وعدہ یہ ہے عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللَّهُ تَلَى نے ہم سب سے سوال کیا تھا اور ہم سب نے کہا جو موجود ہیں دنیا میں وہ ہندوستی کے حیسائی جس بھی صورت میں موجود ہیں مسلمانوں کی صورت میں موجود ہیں کفار کی صورت میں موجود ہیں جتنے بھی موجود ہیں اور جتنے اس دنیا سے جا چکے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہم سب انسانوں نے ایک وعدہ کیا قَالُوا بَلَا تُو ہی ہمارا رب ہے تُو ہی ہمارا پالنے والا ہے تُو ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے تُو ہی ہمارا اصل میں کفیل اور تُو ہی ہمارا خالق و مالک ہے یہاں آ کر بھول گئے تو اس کا حساب ہوگا اس غداری کا حساب ہونے والا ہے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آگئیں اس کے بعد کسی کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی کرتے ہوئے اللہ کی توہید کے خلاف کوئی عمل کرے یہ توہید کی غداری بہت بڑی غداری اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہے یہ جو طبقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت نسالت پر تنس کرنے والا ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا کسی صورت جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتے اصل میں وہ ختم نبوت کے غدار ہیں اور جو ختم نبوت کا غدار ہے اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہو سکتا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا وہ قادیانیوں کی شکل میں ہو یا کسی اور نئے فرقے کی شکل میں ہو کسی اور نئے گروہ کی شکل میں ہو جو نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت میں رخنے ڈالتا ہے اور اب نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت میں سے اپنی مرضی کی چیزیں اختیار کرتا ہے اس کو بھی غور اخفی کر کرنا چاہئے کہ وہ کہیں بیدہدی کا اور غداری کا شکار تو نہیں ہو رہا کہیں غداری کا مبتلا تو نہیں ہو رہا ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مزید گزارشات نفاق اور اس کی علامات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ